بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اتنی زبردست اس کے اندر مضامین ہے اتنی تاثیر ہے کیسا بھی بیمار ہو اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک شخص بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے یا جو صبح شام دوائیں یا غزائیں کھاتا ہے اس کی تاثیر چاہتا ہے اس کا صحیح نفع پہنچے اس کے نقصان سے بچے کیونکہ بعض غزائیں بھی تو نقصان دے دیتی ہیں جس کو ہم کہہ دے فوڈ پوائزن ہو گیا دوائیں بھی تو الرجی کر جاتی ہیں یہ دوائیں کی الرجی ہو گئی تو ڈاکٹر پھر اور کوئی د سوا دیتا ہے کہ اس کی بھی الرجی ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ اپنے دن بھر کے ایک ٹائم کے کھانے پر نو دفعہ صورت غاش ادم کر لیا کریں صبح کے ناشتے میں کر لیں یا دوپیر کے کھانے میں یہ رات کے لنچ رات کے ڈینر پہ ایک ٹائم کے کھانے پہ نو مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں چوانچہ گھر میں جو خواتین کھانا پکاتی ہیں کچن میں وہ نو مرتبہ پڑھ کے کسی ایک ٹائم کے کھانے پہ پھونک دیں اور وہ کھانا کھلائیں تو انشاءاللہ وہ کھانا سب کے لئے صحت اور تنزلسی بنے گا اور کسی قسم کی بیماری نہیں آئی اور اگر بیمار کھاتا رہے گا وہ کھانا تو اللہ تبارک و تعالی بیمار کو شفا دیں گے اکیس دن پابندی سے کر لیں آپ ایک ہفتے کے اندر فرق دیکھیں گے یہ ایسی زبردستی کے اندر تاثیر ہے اور ایک اس میں تاثیر ہے کہ اگر انسان پہ چیچک نکل آیا یا آج کی زمان میں خسرہ نکل آیا چیچک خسرہ یا جلد کی کسی قسم کی بیماری ہو گئی تو اکیس مرت مرتبہ اس کی تلاوت کریں اکیس مرتبہ تلاوت کر کے اس کو پر دم کریں اور پانی دم کر کے دے دیں اور وہ پانی تھوڑا تھوڑا سارے دن میں پیتا رہے اور یہ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ اکیس دن تک کر لیں تو زبردست فائدہ ہے کہ جلد کی کسی بھی کسم کی بیماری ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دیں گے یہ اس کا فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ انسان کا دل سخت ہو گیا ہے اس کو رونا نہیں آتا وہ اللہ کے قرآن بھی سنتا ہے نصیحت بھی ناسین سے سنتا ہے لیکن اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے لیکن دل سخت ہے بہت سو لوگ کہتے ہیں دل سخت ہو گیا آنکھیں پتھرا گئی ہیں آنسوں نہیں نکلتے تو رقت قلب کے لیے زبردست تاثیر ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کر لیں ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں اپنے سینے پہ پھونکے اور خدا سے دعا کر لیں تو اتنی زبردست تاثیر ہے فورٹی ون ڈیس کی نیت سے شروع کر لیں زبردست تاثیر ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے گا اللہ کا نام سن کے روئے گا رسول اللہ کو یاد کر کے آنکھیں تڑپیں گی دل بے قرار ہوگا نمازوں کے اندر ایک خاص قیفت نصیب ہو جائے گی اس کے اندر زبردست تاثیر ہے اور خاص طور پر آج کالا بچے جو ہمارے ان بچوں کا دل جو سخت ہو جاتا ہے خاص طور مغرب دنی میں رہنے والے ہو کی ایر واری اس بات ہو جاتی ہے نہ امہ کی پرواہ نہ اببہ کی پرواہ نہ بہن بہن بھائیوں سیلفش سیلفش لائی ہے لائف ہے بس کی بچ ٹھیک ہے ہو کی ایر پروائی نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ بہ تین مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر اس بچے کو پلائے جائے یا اس کے کپڑوں بچھڑک دے جائے کسی بھی یا اس کے اوپر فونک دیا جائے تین مرتبہ اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کر لیں تو بچوں کی دل نرم ہو جائیں گے اس پہ مہربانی اور رحم پیدا ہو جائے گا ماں باپ کا احساس کرنے لگیں گے اپنے بہن بھائیوں کا احساس پیدا ہو جائے گا کیونکہ آج عام طور پر گھروں میں یہی شکارت ہوتی کہ اس کو احساس رہ نہیں ہے ماں باپ کا بے حص ہے اور یہ وجہ کہ آج نوجوان بچے خاص اپٹی اتنے بے حص ہیں اتنے سیلفش ہیں ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا یعنی وہ اندہ دن زندگی گزارتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے وہ یہ سوچتے کہ کوئی بات نہیں مر جائیں گے نو پرابلم لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ خدا نہ خواستہ تمہیں حادثہ پیش آیا تیرے مرنے پر اور کتنے خاندان میں لوگ مر جائیں گے تیرا بڑا باپ کس حال میں ہوگا تیری ماں کا کیا بنے گا تیرے مع اتنا سیلفش ہوتا ہے اپنی خال کے اندر سوچتا ہے یار کوئی بات نہیں یہاں سے چھلانگ لگا لیتا ہوں مر گیا تو کوئی بات دنیا مرتی ہے یہ بات نہیں تیری مرنے کی بات نہیں ہے لیکن تیرے مرنے پر جو زندہ جو مریں گے لوگ اس کا مطلب یہ سیلفش ہے تو سیلفش وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خال کا سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اب میں اگر ڈیمیج ہوا تو میرے پیچھے میرے ماں باپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے تو اگر یہ آج کے نوجو بچے یہ سوچ کے زندگی گزاریں تو کتنے کام ہیں جو اس کی دہار بڑھاتے ہو رک جائیں وہ سوچیں نہیں یار اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری امہ کا کیا ہوگا میرا باپ تو زندہ بر جائے گا میرے بہن بھائی تو بیچاری یتیم ہو جائیں گی میرے ہوتے ہوئے لہذا وہ اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں تو ایسی بے حصی جن بچوں میں ہیں ان کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ رزانہ تین مرد پر پڑھ کے ان کو پانی پلائے جائے انشاءاللہ ان کے اندر کی بے حصی ختم ہو جائے گی اور وہ سبور خاندان بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ مہربان ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جس نے یہ صورت کو سنا یا پڑا ہے اس پر تنگیہ معیشت ہوگی یعنی معاشی طور پر تنگ دستی اس پر آئے گی لیکن وہ بہت وقتی ہوگی عارضی ہوگی اور بہت جلدی اللہ تبارک وطالع اس کے لیے وصل اور کشات گر کر دروازہ کھ دیں گے لہذا اس تنگیہ کے عوقات میں اس کو صبر و تحمل سے چلنا چاہیے اور حسب و تحفیص صدقات نکالتا رہے اور اللہ سے آفید کی دعا کرتا رہے اللہ وہ تنگیہ کے بعد نکال کے اس کو وسط اور کشات گی عطا کر دیں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کی لیے آسان کر دیں گے دنیا کی نعمتیں بھی آسان اور آخرت کی نعمتیں بھی آسان گویا کہ اس کی زندگی اتنی سموت اب چلنے لگے گی اور ہر طرح کے دائیں بائیں کے انت اشار ختم ہو جائے گا یہاں تک یہ سموت دنگی گزارے گا دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھائے گا اور آخرت کا بھی اللہ تبارک وطالعہ زامن ہو جائے گا یہ اس کے طرح تحصیل ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک وطالعہ علم اور زود عطا فرمائیں گے علم بھی لے کہ علم کے ساتھ زود بھی نصیب ہوگا یعنی دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی دل سے دنیا نکل جائے گی یا اس کے جیب سے دنیا نکل جائے گی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا کیونک ایک تو انٹینشنلی دنیا نہ ہو انٹینشنلی کا مطلب ہے کہ دنیا ہے دل نہیں لگا وہ شاہی چیزوں فائدے اٹھا رہے ہیں کہ دل اللہ سے لگا ہے ایک یہ کہ پھر کوئی دنیا پھارے گا یہ بھی ایک بقاب ہے یہ بھی بقاب ہے کیونکہ بہت سی اولیاء کاملیوں کہتے ہیں دل کی بات نہیں ہم تو جیب میں بھی رکھانا چاہتے ہیں وہ ایک لگوٹے پر سنگی گزار دیتے ہیں تو یہ اللہ یہ سو در حتا فرمائے گا یہ بات فانی ہو گئی تو بارک اللہ تو یہ جو ہے اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ بشارت کے اس کو زود ملے گا اور ایک مطلب یہ کہ اللہ اس کو ایسا علم عطا فرمائیں گے کہ یہ علم اور فیض اس کا جو ہے پورے عالم میں پھیلے گا پورے عالم اس کے علم اور فیض پھیلے گا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس صورت کو جیس صاحب خواب کے لئے بشارت بنا دیتے ہیں موسیقی